السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ویورس آپ خیریت سے ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ میری دیسین اس کو سے آپ فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی پرابلم کے بارے میں ایک ایسی مرض کے بارے میں کہ جو بہت سارے مرض حضرات کو ہوتا ہے اور یہ بیماری تیزی سے بڑھنے لگتی ہے وہ بیماری کیا ہے تو ہم یہ جان لیں آج کی ویڈیو میں کہ اس کو کہتے ہیں پیشاب کے کتروں کا آنا ہے مطلب یعنی ہمارا جو پروسٹیٹ گلینڈ ہوتا ہے اس کے سائز کا بڑھ جانا یا پھر بہت سارے ایسے شگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو بھی بار 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 پیشاب جانے کی سمسیہ ہوتی ہے تو اس میں آپ کو کرنا کیا ہے تو میں ایک ایسا نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کی یہ پرابلم کو سول کر دے گا آپ کی بیماری ہے جو دیرے دیرے ٹھیک ہو جائے گی تو یہ آپ کو بنانے کیلئے نسخہ کون سا لگے گا اس میں کتنے ایگریڈینٹس آپ کو لے کے یہ نسخہ آپ بنائیں گے تو اس طرح چلنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکفیسٹ ہے گزارش ہے کہ اگرچہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اس کو فوراں سسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو فوری مل جائے تو آپ کو ویورز کرنا کیا ہے اچھی کولیٹی کی جواتری آپ کو لانا ہے جو ہم مسالے میں استعمال کرتے ہیں جواتری خرید کر لانا ہے دس گرام اور اس کا اچھے طریقے سے پوڈر بنا لیں اب اس کے بعد میں پھر آپ کو کیا کرنا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو لینا ہے شہد بیس گرام اس میں یہ ڈال کر اچھے طریقے سے اس کا ماجون سا پیسٹ بن جائے گا اب اس کو آپ کو استعمال کیسے کرنا ہے تو طریقے استعمال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو آپ کو سونے سے پہلے آدھا چمچ کھانا ہے اور اس کے اوپر آپ کو کچھ بھی پینا نہیں ہے پانی وغیرہ بلکہ دودھ استعمال آپ کر سکتے ہیں مسسل اگرچہ آپ یہ کانٹینیو بیس دن اگرچہ کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں آپ خود با خود کیا چینجز آپ کی پرابلم میں بیماری میں دیکھ رہے ہیں اور کتنا آپ کو ریلیف مل رہا ہے یہ خود آپ بیس دن کے ڈوس میں چیک کر سکتے ہیں بہت اچھا نسخہ ہے اور جن کو شگر ہے تو شگر والے حضرات کے لیے بہت سارے میری ویڈیوز ہیں ان کو میں نے صفوب بتایا ہوں تو وہ صفوب استعمال کر سکتے ہیں اس میں شہد نہ ملائیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو جانکاری دینے کے لیے اتنا کافی تھا پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اسی طریقے کے آسان اور دیسی نسخے لے کر اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ